موسیقی دیکھا کہ ہائیڈرالک میشینز وہ میشینز ہوتی ہے جو پاسکلز لا فلوڈ ٹرانس میشن پہ کام کرتی ہے اسی پرنسپل پہ کام کرتی ہے تو پھر ہمارے سلبس میں ہے کہ یہ ہائیڈرالک لفٹ کیا ہوتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا وہ ایک ہائیڈرالک میشین ہے تو آج ہم نے ایک اور چیز پڑھنا ہے اور آج ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ یہ ہے کہ یہ ہائیڈرالک بریک جو ہے یہ ہائیڈرالک بریک جو ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کی ورکنگ کیا ہے اور اس کی کانسٹرکشن کیا ہے اور اس کی جو ورکنگ ہے وہ پوری کی پوری بیس ایک ہی پرنسپل پہ کرتی ہے اور وہ اپنے ابھی تک پڑھا ہے کہ وہ لاکھ کیا بولتا ہے وہ یہ بولتا ہے میں آپ کو پھر سے ریوانٹ کرا دوں تاکہ آپ کو یہاں پر کوئی پریشانی نہ آ جائے وہ یہ بولتا ہے کہ جب ہم ایکسٹرنل پرشن ایک کانٹینر پہ اپلائے کریں گے ایک فلوڈ پہ اپلائے کریں گے جو ایک کانٹینر میں ہوگا تو جتنا ایکسٹرنل پرشن ہم اپلائے کریں گے وہ پریشن ٹرانسپل ہوتا ہے تو ادھر پارٹس آب ڈیٹ کانٹینر انڈمنشری اور وہ کم نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ یونیفارملی وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈمنشریڈ انڈ یونیفارملی وہ پریشن ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو ادھر پارٹس آب ڈیٹ کانٹینر صحیح بات تو یہاں پر آج اسی کی ایک اور اپلیکیشن لیں گے اور یہ میں نے آپ کے سامنے ایک گاڑی کا وی لے لیا اور اس کے اندر کیا کیا لگا ہوتا ہے یہ بریک پڈل کیسے کام کرتا ہے اور جب یہ بریک اپلائے کرتا ہے تو یہاں پر یہ کام کیسے کرتا ہے مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ بریک کسے کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے سٹیوڈنٹ یہ بول دیں گے کہ سر بریک سے ہم گاڑی کو روکتے ہیں بٹ بیسٹی ڈیفنیشن یہ ہے کہ بریک سے ہم گاڑی کو ریٹارڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس کی موشن کو کنٹرول کرتے ہیں اس کی موشن کو ہم ڈکریز کرتے ہیں سپیڈ کو ڈکریز کرتے ہیں اور آلٹیمیٹلی یو کین میک اٹھ زیرو اور دین ارالی دن دن وہیکلی گیٹسٹاپڈ ارگڈیمی سو بریک اس داد میکنیکل دیوائیس اور داد میکنیکل پارٹ جو کیا کرتا ہے ویچیز یوزڈ جو ہمیں اس بات کے لیے درکار ہوتا ہے اس کام کے لیے ضرورت ہوتا ہے تاکہ ہماری گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ ریٹارڈ ہو جائے سو بریک کیا ہوتی ہے ریٹارڈ مطلب سپیڈ کو کم کرنا تو آج اسی بریک کی ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ بریک کیسے ایک موشن کو ریٹارڈ کرتی ہے اور وہ ہم پڑھیں گے آج ہائیڈرالک بریک اور جو آپ نے کامن لنگویج میں سنا ہوگا کہ اس کو ہم پریشر بریک بھی بولتے ہیں تو ایٹ از آ ہائیڈرالک بریک تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو سر نے ویل بنایا ہے تو ایسا کہاں پہ ہوتا ہے کہ اس کا سرنڈر ایسے دکھتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دکھاؤں گا چلو یہ میرے پاس یہ ایک ٹائ کار ہے تو یہ آپ ایک ویہیکل مان لیجیے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کو یہاں پر یہ ویل دکھ رہا ہے یہ میں آپ کو یہ والا ویل نہیں دکھا رہا ہوں یہاں سے نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی جو دکھ رہا ہے یہ یہاں سے نہیں دکھ رہا ہے یہ ویل آپ کو ایکچولی میں کیا کرتا ہوں میں اس کے نیچے چلا جاتا ہوں اس ویہیکل کے نیچے گیا اور اس کے بعد اسی ویل کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں آرے گڑیمی آپ کو ایسے دکھے گا یہ ویل جو ہے یہ جو اس کی جو ڈائیگرام میں نے بنا دی وہ ایکچولی اس ویل کی ہے مگر آپ یہاں سے نہیں دیکھ رہے اس کو یہ اس کا اندر سے آپ نے دیکھنا ایسے ایسے کر کے آپ اس ویہیکل کے اس ویل کو دیکھ رہے اندر سے آرے گڑیمی تو نیچے اس کے ہم گسے اور یہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے جو آپ کو دیکھے گا آپ کو یہی دیکھے گا آرے گڑیمی یہ جو یہاں پر یہ پسٹن یہ سب چیزیں یہ سیلنڈر یہ یہاں پر اس گاڑی کے نیچے لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے باہر سے آپ کو ٹائر یہ ویل دیکھے گا یہ تو وہ ادھر ہے آرے گڑیمی that is why you see wheel یہ سیلنڈر سوئیم سیڈ تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہوں یہاں سے اس کو دیکھ رہا ہوں اور وہاں سے وہ ویل ہے آرے گڑیمی یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سر جو یہاں پر ویل بنا رہا ہے یہ کہاں سے ہم ویو کر رہے اس کو ہم یہاں سے ویو نہیں کر رہے ہم الٹا یہاں سے اس کو ویو کر رہے ٹھیک ہے اسی ٹائر کو ہم یہاں سے دیکھ رہے آرے گڑیمی بہت اچھا میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو یہ ٹائے کار دکھاؤں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ سر کون سا ویو ہمیں دکھا رہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے کیا کانسٹرکشن ہوتی ہے اس ہائیڈرالی بریک کے کیا کانسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہم پہلے دیکھیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر ایک ڈرائیور کی سیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چلو میں یہاں پر یہ سیٹ بنا ہی لیتا ہوں تو یہ ڈرائیور صاحب کی سیٹ ہے اور وہ اپنا پیر اس پہ دبا دیتا ہے سپوز یہ جو یہاں پر میں نے بنایا ہے it is a break pedal you see یہ چیسوان کیا break pedal break pedal اسی پہ ہم یہ پیر دبا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی سے وہیکل کی سپیڈ جو ہے وہ ڈکریز ہوتی ہے دھیمی ہوتی جاری ہے اور اگر آپ نے روکنا ہی ہے تو آپ اس کو zero بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دبا رہے ہیں تو اس کو کیا بول رہے ہیں break pedal اور یہ جو break pedal ہے یہ ایک لیور سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے تاکہ یہاں سے جو موشنیں یہاں سے جو آپ نے فور سے اپلکیا وہ یہاں لگ جائے ٹھیک ہے تو یہ جو یہ یہاں پر جو میں بنا رہا ہوں this is simply deliver system جو آپ نے اس سے پہلے 11 جو آپ نے اس سے پہلے a paper میں پڑا ہے so it is simply a liver system آرے گڑیمی تو بہت اچھا کیونکہ یہ simply کیا کرے گا یہ یہاں سے جو فورس لگے گا اس کو transmit یہاں پر کرے گا تو یہاں پر آپ کو یہ cylinder دکھ رہا ہے یہ cylinder اور اس cylinder کے اندر یہ جو ہے یہ فلود ہے آرے گڑیمی and this fluid is called break oil اور break oil اور باقی fluid میں کیا اندر ہوتا ہے you see break fluid you see highly incompressible ملکی you see compress سال سال کیا ہے تو اس کی بات یہ ہے اس break oil کی یہ جو میں یہاں پر ڈاٹڈ سے دکھا رہا ہوں آپ کو so it is what it is the break oil it is the break oil اور اس break oil کی کیا خصوصیت ہوتی ہے یہ highly incompressible ہوتا ہے یہ کیا شاہصہ highly incompressible ملکی اس کی density act almost at different pressures کیونکہ آپ کو پتا ہے density is equal to mass per unit volume تو اگر یہ incompressible ہے تو volume change نہیں ہو جائے گا تو mass تو بالکل change نہیں ہو جائے گا تو that is where density will remain the same at different pressures otherwise آپ کو پتا ہے کہ جب pressure آ جاتا ہے تو density بڑھ جاتی ہے بٹ یہ ہم نے اس break oil کی یہ خصوصیت ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ incompressible ہوتا ہے ملکی اس کی density بڑھ نہیں جاتی ہے جب آپ یہاں پر apply کریں گے perpendicular force اور in other words we can say that pressure force سمجھ میں آیا تو اس کے بعد یہ جو liver system ہوتا ہے یہ یہاں پر ایک اس piston کے ساتھ connected ہوتا ہے یہاں سے یہ جو دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہ T-shaped تو یہ ایک ایک چویلی ایسی piston ہوتا ہے جو اس cylinder کو جو اس cylinder کے اندر fit ہوتا ہے جو آگے پیچھے کرتا ہے جب آپ یہاں پر تڑل دبا دیں گے تو یہ piston آگے آ جائے گا تو جب آپ یہاں سے piston واپس آ جائے گا ٹھیک ہے تو this piston is called master piston یہ جو piston یہاں پر ہے this is called what master piston یہاں پر میں دکھا رہا ہوں تو it is called as master piston ایک مطلب کو break pedal سے لے کے liver system تک اور liver system سے لے کے ہم directly کہاں تک پہنچے master piston تک اور یہ جو cylinder ہوتا ہے جس میں یہ master piston fit ہوتا ہے that is called as master cylinder یہ کی use issue یہ اچھے سو نا master cylinder میں ابھی آپ کو simplیس کی construction پڑھا رہا ہوں master cylinder اور اس master cylinder میں کیا ہوتا ہے اس میں یہی break oil فل کیا جاتا ہے اور اس break oil کو آگے دبانا آگے ڈسپلیس کرنا یعنی کہ اس کو external pressure ہم جو apply کرتے ہیں وہ ہم master piston کی وجہ سے کرتے ہیں آرے گاڈی می سو it is the master piston which is a provision by which we can apply the external pressure to the break oil جو بھی یہاں پر یہ جو فلود ہوتا ہے break oil اس پہ جو pressure ہم extra pressure apply کرتے وہ ہم اسی master piston کی وجہ سے کرتے جو fit ہوتا ہے ایک master cylinder میں تو یہ جو یہاں پر یہ پورا کا پورا master cylinder ہے یہ یہاں سے جو cylinder جا رہا ہے یہ other wheels کے پاس جا رہا ہے تو میں یہاں پر ایک wheel کی بات کروں جو یہاں پر یہ بات جو یہاں پر ہوگا اسی پراکار کے ساتھ باقی wheels کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اگر یہ چاروں wheelوں کے ساتھ یہ correct ہوگا then you know very well that is called four by four vehicle so اس کو جب آپ break apply کریں گے تو چاروں wheelوں پہ آپ break apply کرتے ہیں but آپ کو پتا ہے کہ جو آج کل جو ہماری LMVs ہیں جو simply جو گاڑی جو ہم ایک common person کے پاس جو ایک گاڑی ہوتی ہے وہ actually two wheels پہ ہی break لگتی ہے جو آگے front والے جو wheels ہوتے تو ان پہ ہی لگ جاتی ہے تو میں یہاں پر ایک wheel کی بات کروں گا یہ کہت yes یہاں پر یہ جو جو سینڈر جا رہا ہے it is to other wheels تو other wheels کے لئے یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر بھی اسی پرکار کے ساتھ break لگے گی جیسا کہ یہاں پر لگ رہا ہے تو اسی لئے میں نے اس کو ایسے continue کر کے رکھا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو فلود ہے آپ یہ میں سمجھنا کہ سر جب ہم یہاں پر break apply کریں گے break pedal کے تھو تو یہاں پر یہ جو piston اس کو دکھا لگے گا master piston میں تو یہ master cylinder میں جو master piston کے تھو دکھا لگے گا تو یہ فلود ادھر چلا جائے گا ادھر گر جائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ other wheels پر جا رہا ہے تو اس لئے میں ایک wheel کی بات کرتا ہوں اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یہاں پر یہ ہے یہ جو دو سرکلز آپ کو دکھ رہے ہیں actually it is the wheel جس پر tire pneumatical wheel جو ہوتا ہے جو tire ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہم پہناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے ہم نے اس کے ساتھ ابھی ہم اس پر break apply نہیں کرتے ہم actually جس پر وہ tire لگا ہوتا ہے that is called the wheel ہم اسی rotating wheel کی بات کریں یہ جو یہاں پر یہ جو دو سرکلز concentric circles دکھ رہے ہیں آپ کو this is the outer rim of the wheel rotating wheel and this is the inner rim of the wheel تو یہ دونوں جو ہے ادھر میں لکھی لیتا ہوں تو what is this thing outer circle it is the outer rim of the rotating wheel use wheel rotate چھنا گا یہ چھتا ہیم کوئی outer rim outer rim of the rotating wheel use یہ اندرم سرکل یہاں کھا کھنر سرکل یہ بھی wheel کا ہی پاتھ ہے wheel ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے دو ایک تو outer edge ہوگی ایک تو inner edge ہوگی تو this is the inner rim اس کو کیا بولتے ہیں inner rim of the wheel آپ دے روٹیٹنگ wheel جو wheel rotate کرتا ہے وہ یہ والا part rotate کرتا ہے یمز سرکل تو بہت اچھا یہاں پر یہ میں سمجھنا فگر میں کہ یہ فیسی یاد کو ایکچولی یہ باہر ہے ہمیں پہلے سیلنڈر دیکھے گا اس کے بعد wheel دیکھے گا کیونکہ میں نے آپ کو بولا کہ میں wheel کو باہر سے نہیں دیکھ رہا ہوں وہیکل کے باہر سے نہیں دیکھ رہا ہوں میں وہیکل کے نیچے اندر سے دیکھ رہا ہوں اس wheel کو ٹھیک ہے جیسا میں نے اس ٹائکار پہ دکھایا تھا آپ کو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ inner rim ہے اور یہ outer rim ہے یہی کیا ہو رہا ہے یہی rotate ہو رہا ہے do to the engine وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ rotate کر رہا ہے یہ ساتھ اسے یاد یہ چکران اور یہ سیلنڈر یہاں تک جارتا ہے اور اس wheel کے انٹیریئر جیسا یہاں پر دیکھے گا آپ کو یو سے یاد یہ سیلنڈر چھو وحسان یوشن یا پر نیبر کن وحسان کی اشیت اندر کن وحسان یکی یا پر ارگڈیمی میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں اس کو کہاں سے یہاں سے دیکھ رہا ہوں میں تو یہاں پر یہ لگے گا تو یہ جو میں اس کو سٹیڈی کر رہا ہوں وہ آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے تو یہ wheel کے اندر ہوتا ہے مگر کب نیبر کن کیا اندر کن آرگڑی میں wheel کے اندر ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ تھشہ آسان بیاک سیلنڈر آک یوشیس ماسٹر سیلنڈر چھو ہیش آسان کانیکٹ کریت یا سیلنڈر سکون یا تمہیں تیفیلوڑ چھو یا تمہیں بیز پسٹن چھلے گیت اور دیس دیس سیلنڈر اس کارڈ دیس سیلنڈر اس کارڈ بکاز دیس سیلنڈر سیلنڈر یا تکس کارڈ سیلنڈر اور یہ سیمپل ہے آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا ابھی میں کنسٹرکشن ہی بتا رہا ہوں تو یہ ویل سیلنڈر ہے تو اس کے پاس بھی دو پسٹنز لگے ہوتے ہیں فرکشن لیس پسٹنز آرگی گاڑی می تو یہ ویل کے اندر ہوتا ہے دیس سیلنڈر اور اس کے پاس بھی دو پسٹنز ہوتے ہیں سپوز دیس جو یہاں پر یہ جو ورٹیکل لائن سے دکھائی دے رہے ہیں ایسے سو دیس آردھے ٹی ٹی جو دکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ایکٹوولی دو پسٹنز ہوتے ہیں سیلنڈر میں تو جب آپ یہاں پر بریک اپلے کریں گے تو فیلوڈ یہاں پر آ جائے گا تو وہ ان کو دکھا دے گا تو یہ دو پسٹنز باہر جائیں گے ٹھیک ہے بٹ یہ دو پسٹنز جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس سپلیٹ رنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ سپلیٹ کیوں رکھا جاتا ہے اگر ہم اس کو گوھر رکھیں گے یعنی کہ فل تھا ہون اسے یوسیہ رنگ چھو یا اگر وہ فل تھا ہون پھر اگر میں اندر سے دکھا دوں گا تو وہ تھوڑی نہ ابلک ہو جائے گا یعنی کہ وہ تھوڑی نہ ایکسپینڈ ہو جائے گا اس لئے کیا کرتے ہیں ہم اس کو سپلیٹ رکھتے ہیں یعنی کہ جب ہم اس کو سپلیٹ رکھیں گے تو یہ ایسے ہوتا ہے یہ لیورت دیور داک میرے تو کیا ہوگا یہ لیورت دیور داک میرے تو کیا ہوگا یہ ایکسپینڈ ہو جائے گا ایسی آرگڑی میں اس لئے ہم اس رنگ کو کیا کرتے ہیں اس کو سپلیٹ رکھتے ہیں اور یہ جو پسٹن دو ہوتے ہیں کس کے دو پسٹن اس ویل سلنڈر کے جو دو پسٹن ہے یہ مجھے کا اس کنیکٹ کر رہا ہے سپلیٹ رنگ کن آرگڑی میں دیس ایس دیس سپلیٹ رنگ آپ سمجھ میں آئے کہ یہ سپلیٹ کیوں ہوتی ہے تاکہ جو ہم یہاں سے پریشر فورس اپلے کریں وہ یہاں پر اس کو ایکسپینڈ کر پائیں آتر وائز اگر یہ پورا بند ہوتا یا ایسے فکزڈ تو یہ ایکسپینڈ نہیں ہوتا آرگڑی میں بہت اچھا تو اس سپلیٹ رنگ کے ساتھ دو بریشی جائیسے ڈیوائیسز اٹیچ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ کی جو یہ اور یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو اور دیز آر کالڈ بریک شوز آرگڑی میں چلو اس کو میں لکھتا ہوں بی ون اور اس کو میں لکھتا ہوں بی ٹو وہڈ آر دیز دیز آر دی بریک شوز تو بریک شوز کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں رنگ کے ساتھ اور رنگ کس کے ساتھ کنیکٹر ہوتی ہے ویڈ دا پسٹنز وہ پسٹنز کس کے ہوتے ہیں ویڈ سیلنڈر کے اور ویڈ سیلنڈر کس کے ساتھ کنیکٹر ہوتا ہے ماسٹر سیلنڈر کے ساتھ اور ماسٹر سیلنڈر کو کیا لگتا ہے ماسٹر پسٹن اور ماسٹر پسٹن کس کے ساتھ کنیکٹر ہوتا ہے لیور سسٹم اور لیور سسٹم بریک پیڈل کے ساتھ کنیکٹر ہوتا ہے سمجھ میں ہیں کہاں سے کدر کی طرف ہم آ رہے ہیں تو یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو یہ بریگ شوز اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے یہ یاد رکھنا یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیولی کس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس سپلٹ رنگ کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتا ہے تو ویل باہر گوم رہا ہے آرے گریبی اب ہم دیکھیں گے کیس کی ورکنگ کیا ہے پورا کا پورا سمجھ میں آیا کیا 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 ہو رہا تو ایک điều کو اب ہم نے کیا کرنا ہے روٹی یہ اب ہم نے اس کو ریٹارڈ کرنا ہے بریک اپلائے کرنا ہے اب دیکھیں گے کہ یہ بریک کیسے کم کرے گا یہاں پر پاس کلزہ کیسے لگے گا تو یہ ویل کیا کر رہا ہے ابھی یہ ابھی روٹیٹ کر رہا ہے چلو ہم اس کو روٹیٹ کرائیں گے اگر یہ روٹیٹ کر رہا ہے تو یہ جو میں یہ لے رہا ہوں یہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے اور یہ جو میں لے رہا ہوں تو یہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے ایسے آرگڑی بھی یہ والا تو یہ چیز یاد رکھے گا تو یہ کیا کر رہا ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے جہاں پہ میں ایرو دکھاؤں گا تو وہ روٹیٹ کر رہا ہے یہ ادھر کی طرف روٹیٹ کر رہا ہے ابھی ٹائر گوم رہا ہے یعنی کہ یہ جو ویل ہے یہ بھی گوم رہا ہے and this is the inner rim of the wheel and this is the outer rim اب دیکھتے کہ اب کیا ہوگا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پاسکلزلہ لگے گا تو پاسکلزلہ کیا بولتا ہے اس کی ورکنگ اب لینی ہے ابھی تک میں نے کانسٹرکشن دکھایا آپ کو ورکنگ اب دی ہائیڈرالک بریک اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ورکنگ جو ہے ورکنگ پرنسپل جو ہے that is simply پاسکلزلہ اب دی ٹرانس مشن آف فیوڈ پرشر تو اس کی ورکنگ کس پرنسپل پر کام کرتی ہے کس پرنسپل پر کام کرتی ہے پاسکلزلہ تو اب مجھے بتا پاسکلزلہ کیا بولتا ہے کون سا پاسکلزلہ پاسکلزلہ فارڈ ٹرانس مشن آف فیوڈ پرشر یہ لئے ایکسٹرنل پرشر اپلائی کر رہا ہوں سگہسی ہے اپلائی یعنی کی سگہسی ٹرانس مشن آدھر پارٹس جہاں جہاں پروجر ہوگا وہاں وہاں پر وہ لگے گا مگر کیسے لگے گا انڈمنشیڈ ایڈ یونیفارملی یعنی کی یوتا پو پریشیریت کر اپلائی وہی پریشیر یہاں پر بھی پہنچ جائے گا اس پسٹن ٹو پہ اور اس پسٹن پی ون پہ بھی لگ جائے گا ان دہ سیم وے باقی جو ویلز ہے جہاں یہ جا رہا ہے تو ان پہ بھی ویسی لگے گا کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں پہلے ہی پڑی ہے ٹھیک ہے تو وہی پرنسپل یہاں پر کام کرے گا اب اس کی ورکنگ دیکھیں گے تو ورکنگ کیا ہے یہ جو ویل کیا ہے یہ سواری یہ انٹی کولاک وائز روٹیٹ کر رہا ہے صحیح بات چالو اب یہاں پر میں اس ڈرائیور کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بریک اپلائی کریے گا یعنی کی اس بریک پیڈل پہ آپ پاؤں رکھئے گا جب وہ پاؤں رکھے گا تو یہ کیا ہوگا یہ نیچے آ جائے گا تو ٹھو دی لیور سسٹم یہ پسٹن جو ہے آگے آ جائے گا آرے گاڑی می تو اب یہاں پر دیکھئے یہ جو پسٹن ہے اس پہ کون سا فورس لگا پوپینڈکیلو فورس آپ کو پتا ہے جب جب پوپینڈکیلو فورس لگے گا تب تب کیا آ جائے گا تب تب پریشر آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پسٹن پہ ایکسٹرنل پریشر اپلائی کیا آرے گاڑی می بائی پرسنگ دی بریک پیڈل تو آپ نے جو پیر یہاں پر دبا دیا اس کی وجہ سے یہاں پر پریشر فورس لگا یہ جو پسٹن ابھی یہاں پہ تھا تو اب وہ یہاں پہ آیا سمجھ میں آرہا ہے جب وہ یہاں پہ آیا یہ جو فلوڑ ہے یہاں پر وہ ڈسپلی سیدھر کی طرف ہو گیا آپ کو پتا ہے تو فلوڑ جو ہے اس پہ ایکسٹرنل پریشر اپلائی کیا ہم نے تو وہی پریشر برابر اتنا ہی انڈمنشڈ باقی اور یونیفارملی ہر ٹائرز پہ یا ہر ویلز پہ لگ جائے گا تو اب یہاں پر یہ جو پریشر بڑھا یہ یہاں ٹران اسمیٹ ہو جائے گا یہاں آ جائے گا یہاں آ جائے گا یہاں پر کہاں آ جائے گا پرویجن کام پہ ہے یہاں پہ لگ جائے گا اور یہاں پہ لگ جائے گا ہارے گڑی میں ٹران اسمیشن اپ دی فلوڑ پریشر ٹھیک ہے اور یہاں بھی جائے گا باقی ویلز کے تو میں یہاں پر ایک ویل کو کانسیڈر کر رہا ہوں ایسی وہاں پر بھی ہو جائے گا تو جب یہاں پر فلوڈ پریشر آ گیا تو وہ کیا کرے گا اس پسٹن کو جب وہ فلوڈ پریشر جو اب آ گیا جو ایکسٹرنل پریشر یہاں پر میں نے بریک پیڈل کی وجہ سے اپلائی کیا تائم سیٹ کے آگے اس کمیوسی پریشر ہی وہ ایکسٹرنل پریشر اب اس پسٹن پی ون اور پسٹن پی ٹو جو کس کے ہے جب یہاں پر یہاں پر اس پوزیشن پر کیا تھا ماسٹر پیشن جب وہ ماسٹر پسٹن یہاں پہنچا تو لیورس یہاں پر یہ جو پسٹن ہے یہ تھوڑے آگے آ جائیں گے چلو ناؤ دے گے ڈسپلیسٹ بائی دیس ایمونٹ یہ یہاں پر آگے اور یہ والا بھی تھوڑا پیچھے ہو جائے گا آیا تو جتنا یہ پیچھے آ جائے گا تو یہ کس کو ایکسپینڈ کرے گا اس سپلیٹ رنگ کو سپلیٹ رنگ کیا ہوگی اب ایکسپینڈ ہوگی کیسے ایکسپینڈ ہوگی آوٹ ورڈلی آرے گڑی می ایسے آوٹ ورڈلی وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی یہ ایکسپینڈ ہو گیا بٹ اس کے ساتھ کیا کنیکٹڈ ہوتا ہے بریک شوز پر یہ کیا کر رہا ہے یہ روٹیٹ کر رہا ہے جب یہ جو پسٹن ادھر آیا اس ویل سیلنڈر کا جب وہ ادھر آیا تو یہ بریک شوز کس کے کنٹیکٹ میں آ جائے گا یہ بریک شوز یہ جب ایکسپینڈ ہو گیا تو یہ بریک شوز اس کے ساتھ اس کے ساتھ انر ریم آب دی ویل کے ساتھ کنٹیکٹ میں آ جائے گا تو جب کنٹیکٹ میں آ جائے گا تو فرکشن آ جائے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے فرکشن is a کنٹیکٹ فورس تو جب یہاں پر نارمل فورس لگے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فرکشن فورس ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے میو این جب ہی نارمل فورس لگے گا تو وہاں سے جو فرکشنل فورس آ جائے گا وہ کس کے برابر ہوگا میو این کے برابر یہاں پر دیکھیں یہاں پر کون سا فورس اب آ رہا ہے نارمل فورس اور وہ کس پہ لگ رہا ہے وہ اس سپلیٹ رنگ پہ لگ رہا ہے تو سپلیٹ رنگ کیا کرے گی ایکسپینڈ کرے گی اس کو آپ خود امیجن کرے گا کیا ہو رہا ہے میں ادھر کی طرف کو کانسیڈر کر رہا ہوں یہ سپلیٹ رنگ کیا گیا اس نے ایکسپینڈ یہ لیے ایکسپینڈ گیا تائم سیٹ یوس یہ کہ یہ چھو یعنی کہ بی ون بریک شوز فرسٹ یہ کس کے کانٹیکٹ میں آ جائے گا اس کے تو یہاں پر جب یہ اس کے کانٹیکٹ میں آ جائے گا چلو میں یہ اس کو اس کے کانٹیکٹ میں لے کے آوں گا اب یہ یہاں پر اس کے کانٹیکٹ میں آیا تو یہ اس انہر ریم آب دی ویل پہ جو ابھی روٹیٹ کر رہا ہے اس پہ کون سا فورل ڈالے گا پورپینڈکلو فورس کیا نارمل فورس پڑا اس پہ تو جب نارمل فورس پڑے گا تو فرکشنل فورس آ جائے گا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فرکشنل فورس ہے یہ کتر کی طرف لگ رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ ریلیٹیو موشن کو اپوز کرے گا تو یہاں پر یہ ریلیٹیو موشن ہے اس ویل کی وہ ادھر کی طرف ہے تو یہ فرکشنل فورس ادھر کی طرف لگے گا تو دس فرکشنل فورس ویل نو ایکٹ ان دہ اپوزی ڈیریکشن اپوزی ڈی موشن اینڈ ویل ریٹارڈ جو ابھی تک روٹیٹ ہو رہا ہے تو دس از دی ورکنگ آب دی ہائیڈرالک بریک سمجھ میں آئے سمپل ہے تو بٹ یہاں پر یہی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ دو ہی کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جو یہاں پر فلیوڈ یوز ہوتا ہے جس کو ہم بریک آئل بولتے وہ ہائیلی انکمپریسیبل ہونا چاہیے بٹ آپ کو پتا ہے ویڈیو کورس اپ ٹائم آپ بریک اپلے کرتے جائیں گے بریک اپلے کرتے جائیں گے تو دس بریک آئل جو ہے اٹھویل لوس اٹھویل 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 ارگڑی میں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ اس طرح سے اب واپس نہیں آجائے گا یا اس طرف سے اب نہیں لگے گا کیونکہ تھوڑی بہت مالیکیولر سپریشن جو اس فلیوڈ بریک آئل کی ہوگی وہ تو تھوڑی کم ہو جائے گی جس کو ہم الاسٹک فٹیگ بھی بولتے جو آپ نے اس سے پہلے میکنیکل پرپرٹیز اپ سالیڈس میں پڑا تو الاسٹک فٹیگ آئے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کی جو کمپریسیبلیٹی ہے ان کمپریسیبلیٹی جو ہے وہ تھوڑی ویک ہو جائے گی جب وہ ویک ہو جائے گی تب جا کے آپ کو بریک بہت نیچے دباری پڑتی ہے تو یہ تب جا کے ادھر آتا ہے تو ویڈیو کورس اپ ٹائم یہ بھی تھوڑا تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو دیٹ از ویڈ آپ کو ٹائم لی کیا کرنا پڑتا ہے بریک شوز کو چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ گز جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بریک شوز کو چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ فرکشن آئی تو فرکشن تو آپ کو پتا ہے یہ ڈیسپیٹنگ فورس ہے whenever there is friction تو there is the generation of heat آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیسپیٹ کرتا ہے energy کو ٹھیک ہے اندی فورم آفیٹ تو energy کو یہ یہاں پر ڈیسپیٹ کر رہا ہے اندی فورم آفیٹ اور اس heat کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا ہارٹ ہوتا ہے اور ہارٹنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گیج جاتا ہے اور جب یہ گیج جائے گا تو اس میں wear and tear آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ اتنے تگڑے سے inner rim up the wheel کے ساتھ contact میں نہیں آتا ہے اور اوپر سے یہاں جو break oil ہے وہ بھی تھوڑی بہت اپنی elasticity lose کرتا ہے with due course of time that is why آپ کو پتا ہوگا جو بھی آپ میں گاڑی چلاتے ہیں جو گاڑی کو own کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہمیں کچھ time کے بعد یا کچھ distance travel کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس گاڑی کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کی service کرنی پڑتی ہے تو service میں کیا کیا جاتا ہے کہ یہ break oil جو ہے یہاں پر اس کو بھی change کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی elasticity lose ہو گئی ہے то elastic fatigue آیا ہے تو that is why timely ہم نے اس کو بھی change کرنا پڑتا ہے اور اس کو بھی change کرنا پڑتا ہے اور کرنا بھی چاہیے otherwise آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جیادہ chances ہیں accident ہونے کے کیونکہ یہی break ہے جو آپ کو accident سے روکتی ہے ارگڑیمی یہ جو break نہیں لگے گی time پہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا consequence کیا ہوگا اللہ بچائے اس سے بٹ آپ سے بھی نوے دینے کہ جب بھی آپ گاڑی چلائے تو آپ ہمیشہ اس کا break oil چک کیا کریں کہ اس کی level اب نیچے تو نہیں آ رہی ہے وہ تو پکا نیچے آ جائے گی بٹ آپ کو پتا ہے کہ وہ دیرے دیرے آتی ہے تو جب وہ دیرے دیرے کم آ جائے گی نیچے نیچے level آ جائے گی تو آپ اپنا وہ جو break جب apply کرتے آپ دیکھیں پہلے پہلے جب گاڑی لاتے تو break اتنی break shoe اتنا ہی دبانا پڑتا ہے ٹھیک ہے بٹ دو تین مہینے یا چار پانچ مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب اتنا دبانا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کے بعد آپ کو پتا ہے بہت زیادہ دبانا پڑتا ہے تو دو تین سال کے بعد اگر آپ نے break break shoe break shoe اور یہاں پر break oil change نہیں کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ break بھی apply کریں گے بٹ وہ اتنی کام میں نہیں آ جائے گی آپ کو پتا ہے کہ wear and tear آتا ہے and یہاں پر تو friction ہی کام کرتی ہے جو اس wheel کو rotating wheel کو stop کرتی ہے یا retard کرتی ہے ٹھیک ہے this was all about اور یہاں پر ایک اور چیز میں ایک اور point میں add کرنا چاہتا ہو یہاں پر دیکھئے آپ ہم وہ چھوٹے والے area of cross section پہ force apply کریں اور یہاں پر جتنا بڑا زیادہ ہوگا جتنا area of cross section زیادہ ہوگا اتنا زیادہ force تکڑا لگے گا اور جتنا زیادہ تکڑا force لگے گا جتنا زیادہ normal force زیادہ ہوگا اتنی زیادہ friction ہوگی اور جتنی زیادہ friction ہوگی اتنی زیادہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ گاڑی یا یہ جو rotating wheel ہے retard ہو جائے گا یعنی کہ اس کی motion جلدی stop ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز important ہے کہ یہاں پر اسی لئے ہم area of cross section کم رکھتے ہیں اور یہاں پر زیادہ رکھتے ہیں that is why یہ چیز کام میں آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے it is totally theoretical آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا concept ہے کون سا لاکھ کام کرتا ہے اس کے پیچھے تو وہ آپ نے تو پڑا ہی ہے تو اب ہم ایک اور lecture لے کے آئیں گے archimedes principle پہ اس کے بعد fluid dynamics آ جائے گا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے لئے اتنا کافی thank you شکریہ